دوسرا تواریخ اس کا اٹھائیسوہ باب آخص بیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یاروشلم میں سلطنت کی اور اس نے وہ نہ کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے جیسا اس کے باب دعوت نے کیا تھا بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا اور بالین کے ڈھالی ہوئی مورتیں بھی بنوائیں اس کے سوا اس نے ہنوم کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہر درخت کے نیچے قربانیاں کی اور بخور جلایا اس لئے خداوند اس کے خدا نے اس کو شاہِ ارام کے ہاتھ میں کر دیا سو انہوں نے اسے مارا اور اس کے لوگوں میں سے اسیروں کی بھیڑ کی بھیڑ لے گئے اور ان کو دمشق میں لائے اور وہ شاہِ اسرائیل کے ہاتھ میں بھی کر دیا گیا جس نے اسے مارا اور بڑی خنریزی ہوئی اور کیفہ بن رملیہ نے ایک ہی دن میں یہودہ میں سے ایک لاکھ بیس ہزار کو جو سب کے سب سورما تھے قتل کیا کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا اور ذکری نے جو افرائیم کا ایک پہلوان تھا ماسیہ شہزادہ کو اور محل کے نازم عزریکام کو اور بادشاہ کے وزیر علیکانہ کو مار ڈالا اور بن اسرائیل اپنے بھائیوں میں سے دو لاکھ عورتوں اور بیٹے اور بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے اور ان کا بہت سا مال لوٹ لیا اور لوٹ کو سامریہ میں لے آئے لیکن وہاں خداوند کا ایک نبی تھا جس کا نام عودد تھا وہ اس لشکر کے استقبال کو گیا جو سامریہ کو آ رہا تھا اور ان سے کہنے لگا دیکھو اس لیے کہ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا یہودہ سے ناراض تھا اس نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کو ایسے تیش میں قتل کیا ہے جو آسمان تک پہنچا اور اب تمہارا ارادہ ہے کہ بنی یہودہ اور یعرش علم کو اپنے غلام اور لانڈیاں بنا کر ان کو دبائے رکھو لیکن کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہیں سو تم اب میری سنو اور ان اسیروں کو جن کو تم نے اپنے بھائیوں میں سے اسیر کر لیا ہے ازاد کر کے لوٹا دو کیونکہ خداوند کا کہر شدید تم پر ہے تب بنی افرائیم کے سرداروں میں سے ازریہ بن یحنان اور برکیہ بن مسلی موت اور یحض کیا بن سلوم اور اماسہ بن خدلی ان کے سامنے جو جنگ سے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم اسیروں کو یہاں نہیں لانے پاؤ گے کیونکہ جو تم نے دھانا ہے اس سے ہم خداوند کے گناہگار بنیں گے اور ہمارے گناہ اور خطائیں بڑھ جائیں گی کیونکہ ہماری خطا بڑی ہے اور اسرائیل پر کہرے شدید ہے سو ان ہتھیار بند لوگوں نے اسیروں اور مال غنیمت کو امیروں اور ساری جماعت کے آگے چھوڑ دیا اور وہ آدمی جن کے نام مذکور ہوئے اٹھے اور اسیروں کو لیا اور لوٹ کے مال میں سے ان سبوں کو جو ان میں ننگے تھے لباس سے آراستہ کیا اور ان کو جودے پہنائے اور ان کو کھانے پینے کو دیا اور ان پر تیل ملا اور جتنے ان میں کمزور تھے ان کو گدھوں پر چڑھا کر کھجور کے درختوں کے شہر یریہو میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا تب سامریہ کو لوٹ گئے اس وقت آخص بادشاہ نے اسور کے بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں اس لیے کہ آدمیوں نے پھر چڑھا ہی کر کے یہودہ کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے اور فلسطیوں نے بھی نشیب کی زمین کے اور یہودہ کے جنوب کے شہروں پر حملہ کر کے بیت شمس اور ایعلون اور جدیرود کو اور شوکو اور اس کے دیہات کو اور تیمنا اور اس کے دیہات کو اور جسمو اور اس کے دیہات کو بھی لے لیا تھا اور ان میں بس گئے تھے اس نے شاہ اسرائیل آخص کے سبب سے یہودہ کو پسٹ کیا اس لیے کہ اس نے یہودہ میں بے ہیائی کی چال چل کر خداوند کا بڑا گناہ کیا تھا اور شاہ اسور تلگت پل ناصر اس کے پاس آیا پر اس نے اس کو تنگ کیا اور اس کی کمک نہ کی کیونکہ آخص نے خداوند کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کے محلوں سے مال لے کر شاہ اسور کو دیا تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہوئی اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے یعنی اسی آخص بادشاہ نے خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی اور کہا چونکہ آرام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے اور آخص نے خدا کے گھر کے برطنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برطنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خداوند کے گھر کے دروازوں کو بند کیا اور اپنے لیے یاروشلم کے ہر کونے میں مذہبے بنائے اور یہودہ کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائیں اور خداوند اپنے باپ دادے کے خدا کو غصہ دلایا اور اس کے باقی کام اور اس کے سب طور طریقے شروع سے آخر تک یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور آخر اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے شہر میں یعنی یاروشلم میں دفن کیا کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں نہ لائے اور اس کا بیٹا ہز کیا اس کی چکہ بادشاہ ہوا آمین